اور ابھی کچھ بات کریں گے قائمہ کمیٹیوں کے حوالے سے تو حکومت پنجاب کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے بڑھا کر سترہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ اور ترمیم بھی تیار کر لی گئی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نے اس لیاکت انساری سے لیاکت انساری بتائیے گا اب قائمہ کمیٹی کے عراقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے عجبیل کل حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو قائمہ کمیٹی ہیں ان کے ارکان کی تعداد کو بڑھایا جائے گا حکومت اور آپوزیشن اس حوالے سے مشاورت میں تھے اور اب یہ حتمی توفر ترمین پیار کر لی گئی ہے جو کل پنجاب سمجھ کی اجلاس کی ایجنڈے پر رکھی گئے یہ جس کے مطابق جو تین قائمہ کمیٹی ہیں جنہیں پبلک اپاورٹ سمیٹی وان پبلک اپاورٹ سمیٹی دو اور اس تحقاق میٹی ان کے ارکان کی تعداد کو جو ہے چودہ سے بڑھا کر سترہ کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر قائمہ کمیٹی ہیں جو ہیں انہیں پہلے ارکان سے تعداد دس ہوا کرتی تھی آپ اس کو پڑھا کر دیا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر جو فرق ہے اب اس میں تناسلی سنسانس اس سے لحاظ سے ہوگا اس میں حکومتی ارکان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور آپوزیشن کی کام ہوگی اور اب بھی یہ کل قائمہ کمیٹیوں کی ترمین جو ہے وہ اسمی ایجنڈے پر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت انساری تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے